چھونے کا ہار اٹھا گیا بڑا سوال آپ دیکھ رہے ہیں بڑا سوال نمسکار میں ہوں عجی خمار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکار نے جو قانون تین طلاق کو لے کر پارت کیا ہے یہ قانون اپنے آپ میں اتحاس کے پنوں میں درج کیا جائے گا اور صرف اس لیے کیونکہ آج محلاؤں کو وہ عدکار مل رہا ہے جس سے وہ لگتار بنچت رہی ہیں اور اس لیے آج جو بڑا سوال ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کیا بی جے پی کا ماسٹر سٹوک ہے ٹپل طلاق کیا دیادیش جو کہ اب قانون کی شکل اکتیار کر چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے مدے ہم آپ کے سامنے اٹھا رہے ہیں محلاؤں کو عدکار دینے والے قانون کے خلاف اکرکار اسلامی سماج کے مولانا کیوں کھڑے ہو رہے ہیں جو بار بار اسے ایک بہت ہی غلط نظریہ سے پرستط کرنے کی کوشش کی جارکی ہے ساتھ ساتھ 2019 کے لیے کیا بھرت انتہ پارٹی سوفٹ سیکللیزم کے راستے پر آگے بڑھ رہی ہے کیا یہ بھرت انتہ پارٹی کا چناوی منطرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا بڑا سوال جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کیا مسلمانوں کے ایک بڑے ورگ کے لیے اب بھرت انتہ پارٹی اچھوٹی نہیں رہے گی یہ بڑی مدھیں ہیں جو آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور آئی اشرو کرتے ہیں اس پر چرچہ ہمارے ساتھ کانگریس سے پریانکا چترویدی جی نیدہ خان جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ خود ایک ٹرپل تلاک کی وکٹم ہے ڈاکٹر تیسلیم رحمانی چیئرمن مسلم پرسنل کاؤنسل آف انڈیا ہمارے ساتھ ہیں ویجائے شنکر تیواری جی ہمارے ساتھ موجود ہیں وی ایچ پی سے اور آپ سے کچھ ہی شڑوں میں بولانا ساجد رسیدی اور شازیہ علمی بھرت انتہ پاٹی سے ہمارے ساتھ جڑیں گے آپ سب کا سواگت ہے ایک ایسا کانون جو مہلاؤں کو ان کا ادھکار دیتا ہے ان کے ادھکاروں کو سرشت کرتا ہے اس کانون کا ویرود آکرکار کانگریس کیوں کر رہی ہے آپ کو کہاں سے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کانون کا ویرود کر رہے ہیں یا کوئی مہلاؤں کی ادھکار کی بات ہوتی ہے تو اس کے ویرود میں ہم کھڑے ہیں آج اس پورے کانون کو اگر ہم مہلاؤں کے سشکتی کرن کی حساب سے دیکھیں گے ٹرپل طلاق abolish کرنے کے لیے ہم نے بھی ہاں میں ہاں بھری تھی ہم نے بھی کہا تھا کہ جہاں مہلاؤں کا ادھکاروں کا حنن ہو رہا ہوگا وہاں پہ جس وجہ سے حنن ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے پر جو بھی پرکریہ ہو سب کو ساتھ لے کر سب کے سارے جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو انوالف کر کر ہونی چاہیے اسی طریقے سے جیسے ہم مہلہ سشکتی کرن مہلہ سرکشا کی بات کرتے ہیں جو پورے دیش میں ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن مہلاؤں پہ اتیع چار ہو رہے ہیں اس پہ نہ ہی سنوائی ہو رہی ہے نہ ہی روک ہو رہے ہیں اس لئے ہم ان کے لیے پرتیبت ہیں ہم آواز اٹھاتے رہیں گے آج ایک یہ قانون بنا ہے اب سرکار سے ان کی ذمہ داری بھی تیہ کروائیں گے بلکل ہم میں ایک ٹپڑی ہے جو کھڑگے صاحب کی ہے وہ ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پورے قانون کو تیار کرنے سے پہلے اور اس کے ودھیک پر چرچہ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں سبھی پکشوکے ہو مشورہ نہیں لیا گیا اور اسے میں اس میں کچھ کمیاں ہیں قائدے سے اسے سیلیکٹ کمیٹی کو بھیجا جانا چاہیے تھا لیکن اب چونکہ کانون بن چکا ہے تو یہ بات الگ ہے یعنی کہ ابھی بھی یہ مانا جا رہا ہے کانگریس کے نیتاؤں کا یہ بیان ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس پر ابھی سبھی پکشو سے بات چیت نہیں ہوئی ہے جو کی اچت نہیں ہے یہ کیا مطلب ہے بلکل 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 صحیح مطلب ہے جو میں نے آپ کو شروعات میں ہی کہا کہ سارے پکشو کو ساتھ میں لے کر اور سارے پکشو میں صرف راجنیتک دلوں کی نہیں بات کر رہی ہوں وہ مسلم سماج بھی جن کو اگر ہم ان سے بات چیت کرتے ایک سشکت کانون بن سکتا تھا وہ مہلائیں بھی جو پرباوت ہوتی ہیں ایسے کانون سے ان سے رائے مشورہ کر کر ایسے سوشل ایکٹیویس سے بھی جو ان کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں سب کو ساتھ لے کر سب کی باتیں سن کر پھر ایک سشکت کانون بنتا تو زیادہ دیش کے لیے اچھا ہوتا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں ہڑ بڑی میں جیسے جی ایس ٹی لے آتے ہیں پھر جی ایس ٹی کی جو کمیہ ہیں بعد میں جو ہمارے کاروباری ہیں وہ بتاتے ہیں اور آج تک ان کی جو دکتیں ہیں میں کہتا ہوں سلیوشن نہیں ملا ہے اسی طریقے سے آپ ہڑ بڑی میں ایک کانون لے آتے ہیں اور پھر اس کانون میں جو کمیہ ہیں اس کو منتر ہے جاتے ہیں شازیہ عبیتہ کمال ساتھ جڑی نہیں ہے لیکن اس سوال کو میں میں تیواری جی کے سامنے رکھتا ہوں تیواری جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار نے ہر بڑی میں اس کانون کو لاکر دراصل آپ نے آپ کو ہی آؤٹسماٹ کر دیا آجاجی بہت کتنے سمیے سے دو سال سے تو ہم ہی چرچہ کر رہے ہیں دو سال سے چلے ہوئے ڈسکورس کا ہی پرنام ہے جو آپ کے سامنے دکھائی پڑ رہا ہے لیکن بہن پریانکہ جو بات کر رہی تھی تو اگر ان کی پارٹی کا موڑ دیکھتے ہیں جو شاہ بانو کے سامنے سے دیکھ لیجئے ان کا ایک موٹو ہے اس دشاں میں وہ چل رہے ہیں اور راہول جی تو سیدھے سیدھے میں کہتا ہوں کہ وہ مسلم مہیلاؤں کے ساتھ میں مسلم پورسوں کے ساتھ میں اور میں جس سماج کی بات کر رہا ہوں میں جس سماج میں ہم نے پریورتن دیکھے ہیں اس سماج کی بات کے آئے کہ ہمارے یہاں بیدوہ بیوہ تھا بیدوہ بیوہ بیوہ منہ تھا لیکن ایک بیار چلی اور لوگ کھڑے ہوئے سارا سماج ان کے ساتھ کھڑا ہوا بال بیوہ ہمارے ہاں ہوتا تھا لیکن اس کو بھی منشت کرنے کے لیے کوشش ہوئی لوگ کھڑے ہو گئے یعنی اس پرکار کی جو پوریتیاں ہیں ان کے لیے ہمارے ہاں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر کے ایک ورکی مہیلہ اگر اس پرکار کی پریشانی میں ہے تو سارے دیش کو کھڑے ہونا چاہیے لیکن آپ کا ماننا ہے کہ راہل گاندی نہیں کھڑا ہوتے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مسلم پوسک کے ساتھ میں ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ وشوہ ہندو پریشت کے لوگ راشتری سویم سیوک سنگھ کے لوگ آ کر ان کی کیا سوچ ہے کیا وچار ہیں دوسرے ورگوں کے بارے میں دوسرے دھرم کے بارے میں دوسری جاتیوں کے بارے میں سب جانتے ہیں اور ان کی ٹپنی تو ہم سیریسلی لیں گے بھی نہیں کیونکہ ان کا جو کلیش ہے وہ اس بات کا ہے اس بات کا ہے کہ ہم آج باقی سب کے سمرتھن میں کیوں کھڑے رہتے ہیں ہم کیوں مانگ یہ کرتے ہیں کہ سب کا ساتھ ہونا چاہیے سب کا وکاس ہونا چاہیے کیوں ہم یہ مانگ کرتے ہیں اس کے سب سے وچار بھی مرش کر کر کوئی نیا قانون لانا چاہیے کیوں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سمویدھان کو سب سے وچار بکر شازیہ ہمارے ساتھ جن چکی ہیں مجھے لگتا ہے کہ شازیہ اس کا جواب بہتر دے سکتے ہیں شازیہ سمان پوروک کام ہونا چاہیے آنکہ بہن بیان بازی کلے راحل گاندھی جی کانگریس پارٹی کے کھلاف اب دیش بھی دیکھ رہا ہے کہ ہر چلی پریانکہ جی جناب وجہ جی کو جواب دینے رہتا ہوں اس کے بعد میں شازیہ کے پاس آ رہا ہوں میں اس بات کا جواب دے رہا تھا پریانکہ بینکردی خطرم پڑ جائیں گے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا شازیہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں پریانکہ جی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر سبھی پکشوں سے مشورہ کر کر اس کانون کو بنایا گیا ہوتا تو بہتر ہوتا آج آپ راجنیتی کر رہے ہیں آپ محلاؤں کے اتھان کی بات نہیں کر رہے شازیہ المی بہت ہی مجھے تاجب ہوتا ہے کہ جو پارٹی جس کا نام کانگریس پارٹی ہے جو محلاؤں محلاؤں ایمپاورمنٹ کی بات کرتی ہے یہاں تک کہ راحل گاندی سے کوئی بھی سوال بچارے سے پوچھا جاتا ہے تو وہ ایمپاورمنٹ پر ہی اٹک جاتے ہیں یہ وہ پارٹی ہے جس نے شاہ بانو ماملے پر سپریم کورٹ کے ایتیہاسک پرسنے کو پلٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ جو کچھ بھی اس محلاؤں کو ایک بزرگ مسلم محلاؤں کو تین سو روپے مہینے مل رہے تھے اس کو وہ بھی نہیں ملنے چاہیے تاکہ All India Muslim Personal Law Board جو کی ان کے لیے ووٹ اکھٹا کرنے کا کام کرتا ہے اپنے کو کہتا تو ہے اسلام ایک بارڈی اور ایک انجیو ہے انہوں نے خود ہی کوئی پوائنٹ کر لیا ہے لیکن ان کی پکڑ پوری طرح سے مسلم ملمانوں کے ووٹوں پر تھی اور ان کی سوچ پر بھی تھی تو اس طرح سے عورتوں کو جس طرح سے لاچار کیا گیا ہے وہ ہم سب نے دیکھا ہے اور اتنے سالوں بعد جب یہی عورتیں جو اتنی مظلوم رہی اور مجبور رہی شازیہ سوال اس بات کو لے کر اٹھائے جا رہے ہیں کہ عدیادیش لاکر شانون لانے کی آوشکتہ کیوں پڑی جب بھٹنٹا پارٹی اس پر بحث کر رہی تھی سبھی پچھوں سے بحث نہیں ہوئی یہ آروپ ہے اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس آپ کو پتا ہے کیا ہوا پارلیمنٹ میں عجی جی آپ بکوز آپ بھی جاتے پارلیمنٹ میں کیا ہوا کہ لوگ سبھا میں تو پاس کر دیا ہے لیکن راج سبھا میں کچھ ہو گیا او ایسی کے ساتھ مل کر کانگرز نے ایسا کھیل کیا کہ وہ نہیں آیا یعنی کہ وہ مسلمان بہنوں کو جو ملنا چاہیے تھا انصاف نہیں ملا جبکہ سپریم کورٹ نے صاف صاف کہا تھا کہ اس پر قانون ہونا چاہیے پیانکا جی ایک بہت چھوڑا جواب اس کے بعد ہمارے پاس آر مہمان ہے مہمان کے پاس جاؤں گا بہت چھوڑا جواب اس کا ہم راجیب گاندی کے سرکار نہیں ہیں جنہوں نے آرڈننس کو یوز کیا مسلمان مہلاؤں کے خلاف جانے کے لیے انہوں نے آرڈننس مسلمان مہلاؤں کے خلاف جانے کے لیے کیا ہم نے مسلمان مہلاؤں کے حط میں لانے کے لیے کیا اب آپ پتائیے کیا راج نیتی ہے اور کیا مہلہ شسکتی کرنڈ ہے اور کون بہنوں کے ساتھ ہے یا پھر ورڈ بینک پولٹک پہ لیے اس کا جواب دے پریانکا جی پیچھلے تین منٹ میں سو بار سو بار ایک ہی سٹیٹمنٹ دورانے سے آپ مہلہ سرشکتی کرن مہلہ سمان نہیں کر سکتی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتہ ہونے کے ناتے ایک ہی جھوٹ کو بار بار دورانے سے جھوٹ نہیں کر سکتا ہے مہلہ سرشکتی کرن کی بات ہے میرا تو سوال بس یہ ہے میرا سوال بہت سپشت ہے سب سے پہلے تو راحل گاندی جی پہلے تھوڑے آپ تھوڑا جواب دیجئے نا آپ نے کیا کیا آپ نے آرڈنیز راجیب گاندی نے کیوں پاس کی تھی آپ اس کے معافی مانگئے پہلے صرف نہ مو کھولیے پہلے آپ معافی مانگئے کہ راجیب گاندی نے کیوں مہلہوں کو اندکار پر ڈالا آپ پہلے یہ جواب دیجئے سوال نہ موچھئے آپ کا جواب دینے کا وقت ہے شازیہ پیانکا جی کو جواب تو دینے دیجئے ہمیں آج بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتاؤں سے لینا پڑ رہا ہے مجھے لگا تھا ڈیبیٹ آپ کی ہے آپ اینکر ہیں وہ بتائیں گی کب ہمیں مو کھولنا چاہیے کب ہمیں کیا بولنا چاہیے وہ ہمارے لیے سکرپٹ بھی یہ لوگ لکھا کریں گے جو خود سکرپٹ پڑھ کر آتے ہو اور سکرپٹ کے ادھار پر ایک ہی سٹیٹمنٹ دس بار بولتے ہو تو ان سے ہم اپنی سیکھ نہیں سیکھیں گے نہ گیان میں ان سے لیں گے رہی بات محیلہ سشکتی کرن کی میں پوچھنا چاہتی ہوں ان محیلاؤں سے جو بھارتی جنتہ پارٹی میں آ کر زور زور سے آ کر محیلہ سشکتی کرن کی بات کرتی ہیں دو ہزار چودہ کے مینی فیسٹوں میں اور دو ہزار چودہ کے پورے کیمپین میں دو وعدے کیے گئے تھے دیش کی محیلاؤں کے ساتھ پہلا بہتے کی تو بات کیجئے آپ ٹرپل دلاغ سے کیوں دوسری بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کہا تب بہت ہوئی محیلاؤں پہ بہت ہوئی محیلاؤں پہ بہت ہوئی سرکار میں آپ سے سے جواب محیلاؤں چاہتے ہیں حد راج میں محیلاؤں پہ آئی دن اتیا چار ہوتا ہے آپ کے مجھے میں شما حاجہ تھا ہوں اپ دونوں سے شما حاجہ ہوں مجھے لگتا ہے کہ آکھر زرا ہمارے اور پارٹسیپنٹ بھی ہیں میں آپ دونوں سے شما حاجہ تھا ہوں ہمارے اور پارٹسیپنٹ بھی ہیں آئیے زرا بہا ہے بھی سر کانگری orth 독 جیبی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے پھرے سمات سے جڑا مسئلہ ہے اس لئے ڈاکٹر تسلیم رحمانی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آج ٹرپل تالاک کے اس قانون کا ویروت مسلم برگ بہت بڑے پیمانے پر کر رہا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ویروت کیوں یہ ویروت کیوں رحمانی جی شازیہ اگر یہ تھوڑا سا امن کا ماحول قائب ہو تو گفتگو کر کی جائے شازیہ جی پلیز آپ نے اپنی بات رکھی اب مجھے اس دیبیٹ کو آگے بڑھانے جی شازیہ جی میں نے آپ کی بات سلی پلیز میں آگرہ کر رہا ہوں گلی میں کھڑے ہو کے کھڑکیوں سے لڑنے والے ہاتھ اچا کے لڑائی ہے تو بات نہیں ہو سکے گی جی رحمانی جی پلیز بولیے دیکھئے ہم لوگوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا جس میں انہوں نے ٹرپل تالاک انسٹین ٹرپل تالاک کو سٹک ڈاؤن کیا تھا ہم نے اس کا استقبال کیا مسلم پرسنلہ بورڈ اس سے پہلے جو ایفی ڈیویٹ دے چکا تھا اس کی شدید بخالفت کی اور جو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا سرکار کو کہ اس سلسلے میں قانون بنایا جائے اس کی بھی ہم نے سمرتھن کیا لیکن قانون بنانے کی اس ملک میں ایک پرکریا ہے پارلیمنٹری ڈیوکریسی ہے اس ڈیوکریسی میں جب بھی ہم کوئی بل پارلیمنٹ میں لاتے ہیں تو اس کا ایک ڈرافٹ آتا ہے لاؤ بینسٹری کی طرف سے وہ پبلک ڈیویٹ میں جاتا ہے وہ پھر کسی اسٹینی کمیٹی میں پارلیمنٹ میں آتا ہے لاؤ بینسٹری سے سیدھے کمیٹ آیا اور کمیٹ سے سیدھے پارلیمنٹ آیا اور ایک دن کے اندر اندر لوگ سباہ میں اس کو پاس کر دیا گیا راج سباہ میں جو ایمینڈمنٹ آئے ان ایمینڈمنٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے ہم آج بھی قانون کے حق میں ہیں ہم آج بھی اس حق میں ہیں کہ قانون آئے لیکن جو ایمینڈمنٹ ہے جو کبرٹی ریپرزنٹیٹیو ہے جو جو کنسرن ہے جو اسٹیک ہولڈر سے ان سے کچھ تو پشورہ کری یہ اگر آپ نہیں کر کے اور پارلیمنٹ میں ناکاب ہو جانے کے بعد آرڈینس کے ذریعے آتے ہیں تو یہ اندر مکردی ہے جو کوئی خود طلاق شدہ مہیلہ اس مدر کو لے کر آگے کھڑی ہو ندا خان جی اس میں ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ غلط ہے ریمانی صاحب ندا خان جی سے زیادہ اس ماملے کو کسی نے نہیں جھلاؤ گا ایسی تمام مہیلہوں کے حق میں ہیں جو اسے آج جھل رہی ہیں ندا خان جی آج یہ قانون آپ کے حق کو آپ کو دلاتا دکھتا ہے مہیلہوں کے حق کو دلاتا دکھتا ہے یہ قانون دراصل پرکریار نہیں تتاکت طور پر اس کا پالن ہوا اس لئے آپ کے حق کو مارتا ہے ندا خان جی دیکھیں جو قانون بنایا گیا ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قانون ہر بڑی میں بنائی ہے جل بازی میں بنائی ہے اگر یہی قانون دس سال بعد آتا بھلے ہی تھوڑے بہت امینڈمنٹ کے ساتھ آتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ دیر ہو جاتی کیونکہ ہم اب بھی مانتے کہ یہ قانون دیر سے لاغ ہوا ہے اگر دو سال بعد لاغ ہوا ہے تو آپ دو سال میں ان تلاق پیڑیتاؤں کی سنکھیہ دے گئے بڑھتی گئی ہے اور اگر یہی قانون میں اور ڈیلے ہوتا تو میرے خیال سے اور بڑھتی کیونکہ لاؤسٹ یئر جب اسے بینڈ کرا گیا تین تلاق انسٹنٹ تین تلاق اس کے باوجود تلاق کیونکہ اس میں کوئی پنشیبر کوئی ایسا قانون نہیں تھا جس میں پنشمنٹ دیا جائے تو جو مرد ہیں وہ تو اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں انہوں نے پیاس تین تلاق تھا انہوں نے پتہ نہیں کتنی مہلاؤں کو تین تلاق دیا چائے میٹی ہو گئی تین تلاق تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تین تلاق دینا عورت کا گھر برباد کر دینا میرے خیال سے اس چیز پہ وچار کرنا ضروری تھا اور اس پہ جل سے جل قانون لانا بھی بہت زیادہ ضروری تھا بلکل اور جو لوگ ویروت کر رہے تو میرے خیال سے ان کا ویروت صرف اتنا ہی ہے کہ سو میٹر کے دائرے تک ہے اس سے آگے ان کا ویروت ہے ہی نہیں اگر ویروت کرنا ہے تو کس سے کر رہے ہیں کس کے لئے کر رہے ہیں کس کو دکھا رہے ہیں کیونکہ اس ویروت تو کوئی فائدہ ہے نہیں اب کانون لاغو ہو چکا ہے بلکل آپ نے مطلب بڑ بات یہاں پر گئی آپ رشیدی جی میں آپ سے پتہ رہا چاہتا ہوں اس کانون کو پارت ہونے سے پہلے یعنی کل ہی نیوز نیشن یہ ریپورٹ دکھائی دوبائی میں بیٹھا ایک ویکتی تین تاراہ جلتہ پتنی کو واتس اپ کے سنیے یہ آرڈینس اسٹے ہونے والا ہے نی نی پلیز ریمانی صاحب میں آتا ہوں ریمانی صاحب میں ذراہ رشیدی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں ملانہ رشیدی یہ بتائیے آپ کل یہ کانون پارت کیا جاتا ہے اور کل راشترپتی اس کا نمودن کرتے ہیں اور کل ہی یہ خبر نیوز نیشن نے دکھائی دوبائی میں بیٹھا ایک ویکتی جو کی 65 ورس کا تھا اس کی پتنی جو کی 30 ورس سے بھی کم آئیو کی تھی اس کو واتس اپ پر ٹرپل تلاگ دیتا ہے رشیدی جی اب بھی کانون نہیں ہونا چاہیے اجیز یہ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے یہ کہنا آپ بلکل چھوڑ دیجئے کہ کوئی اس قانون کا ویرود کر رہا ہے اس قانون کا اس بل کا کوئی ویرود نہیں کر رہا ہے کانون کا کوئی ویرود نہیں ہے کوئی ویرود نہیں ہے بلکل ویرود نہیں ہے صرف ویرود ہے ان باتوں کا جو باتیں اس بل کے اندر لائی گئی ہیں مثلا صرف یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلتا کہ صاحب ایک قانون بن گیا اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کس چیز سے آپ کو ویرود دی یہ تو بتائیے میں بتا رہا ہوں دیکھئے دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں باقی باتیں تو مجھ سے پہلے وقت آؤں نے رکھ دی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ایک آدمی سڑک پر اپنی گاڑی لے کر جا رہا ہے اس کی گاڑی کے آگے آ کر ایک آدمی مر جاتا ہے نہیں نہیں آپ مددے پر آئیے یہ کوئی سڑک حادثہ سڑک پر آئیے آپ سنیں گے نہیں میں اس ہی بنا رہا ہوں کانون میں کہاں کم ہی دکھ رہی اس کی سزا کتنی ہے آپ کو بتا ہے کتنی ہے اس کی سزا ہے ایک سال اگر انشنل ترپل طلاق دیتا ہے اس کی سزا ہے تین سال میری پوری بات سن لیجے میرے بھائی ہندو اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اس کی سزا ہے دو سال مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اس کی سزا ہے تین سال یہ کونسا کانون پڑھ کے بتا رہے ہیں آپ پڑھ لیجی کونسا کانون ہے آپ پڑھ لیجی میں آپ سے سیدھا پوچھ رہا ہوں جو قانون ہے اس میں پراودھان کون سا غلط ہے یہ بتائیں پراودھان اس میں یہ غلط ہے دیکھئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عورت کو مجسٹریٹ کے پاس جانا پڑے گا طلاق دینے کے بعد عورت کو ہی ثابت کرنا پڑے گا میرے شوہر نے تین طلاق دی ہیں اگر مرد یہ کہہ دیں میں نے طلاق نہیں دی تو اس پیڑت کو بار بار چکر کٹنے پڑیں گے گوہ لانے پڑیں گے اس بل میں ہے اس میں سیدھی بات ہے کہ مجسٹریٹ کے پاس دیکھئے آپ لوگ کانون پڑھ تو لیجئے پہلے مجسٹریٹ کے سامنے یہ معاملہ جائے گا جیسے کہ ہر سیویل کورٹ میں معاملہ جاتا ہے مجسٹریٹ تائے کرے گا کہ وہاں کیا ہونا چاہیے آپ اس کو سنی نہیں رہے دکت یہ ہے کہ میری ایک منٹ بھی برداشت نہیں ہوتی چونکہ مجھے پتا ہے کہ ہوگا میرے ساتھ ایسا دوسری بات یہ سنیے دیکھیں میں مانتا ہوں چلیے ٹھیک ہے جس نے تریپل تراغ دی ہے اس کو آپ نے سزا دے دی اچھی بات ہے لیکن مجھے یہ بتائیے اس بل میں اس عورت کے لیے کیا پراہدان ہے کیا اس کے بچوں کا یا اس کے لالن پوشن کا کہیں کچھ انتظام ہے مجسٹریٹ کے پاس یہ عدیکار ہے بلکل وہ تیر کرے گا بلکل لکھا ہے آپ نے کانون منتری کی بات ہی نہیں سنی انہوں نے اس پشتری کے ساتھ بات کو کہا ہے مجھے آپ بتائیے ایک رکھشہ چلانے والا آدم اس کے بات پروپٹی نہیں ہے ایک جلی ڈھونے والا اس کے بات پروپٹی مجیسٹریٹ کانز نہیں ہے تیواری جی جو آپ پتی آج اس کا مطلب یہ بھاگنا نہیں میں کون ہوں بھاگنا آپ مجھے بتائیے اس بل میں کیا پراہدان ہے بتائیے کیا پراہدان ہے تیواری جی مجھے رشیدی جی میرے پاس پروپٹی ہو جائے گا جس آدھار پر کہنے چاہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹرپل تلاک دے سکتے ہیں بلکل دے لیجئے کوئی دکت نہیں ہے میں نہیں کہا رہا ہوں کہ دے سکتے ہیں بلکل آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ میرے اوپر الزامت لگائیے تیواری جی میں نے یہ کہا کہ ہم ٹرپل تلاک کے پہلے بھی خلاف تھے اور بل کے حق میں ہیں لیکن عورت کو اس بل میں کیا ملا وہ مجھے سرکار سمجھا دے شازیہ علمی سمجھا دے یہ آپ سمجھا دیجئے تیواری جی اور شازیہ آپ کا سمجھاتی ہیں تیواری جی دراصل یہ کترک ہے کترک اس لیے ہے کہ اگر وہ جھلی ڈھونے والا ہے تو ابھی اس کا مطلب پالن پوشن نہیں کر پا رہا ہے تو یہ راستہ نکالے تلاکیں تو ہوتی جب ہی ہیں جب ہم بچوں کا خرچہ نہ دے پائیں ان کا لالن پوشن صحیح نہ کر پائیں جب ہی تو بے انصافی ہوتی ہی ہے آپ کو پتا ہے جس کا جیون خوشحال ہے وہ کیوں کرے گا اس کام کو جو دوبائی میں بیٹھ کر کے امیر بنا ہوا ہے اور وatched اپ سے آپ کو تلاک دے رہا ہے یہ غلطی اس کی نہیں ہے جس نے پیسد سال کے آدمے کے ساتھ میں اپنے تیس سال کی بیٹنی ابھی انہوں نے کہا یہ کہا گریبی کا معاملہ نہیں ہے امیروں کا معاملہ یہ جو بہن بیٹھی ہوئی ہے یہ گریب ہے کی امیر ہیں آپ جب دیکھیں گے جب شہب آنو کا کیس ہوا امیر جی تیس سال ہوگے شابانوں سے آگے بڑھ لیجئے تیس سال میں تیس سال میں لاکھوں تلاک ہو گئے اگر اس میں ایک نرنے ہوتا تو لاکھوں تلاک نہیں ہوتے سپریم کورٹ کا بھی نرنے جب بات ہوئی اچھا مجھے سنسکس بتا دیجئے آپ آپ آنکڑا آپ کی آز زیادہ ہے تلاکہ میرے اندرد ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بڑا سوال اور اس میں آج جو بڑا سوال ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم بحث کو آگے بڑھائیں پرتکریاں بہت آ رہی ہیں آئیے کچھ ایک اس میں سے پرتکریاں ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو ہمارے درشک بھیج رہے ہیں اکرم انساری ممبئی سے یہ کہہ رہے ہیں یہ دھرم میں حض سچھپ ہے جس کا سرکار کو کوئی حق نہیں ہے الگ الگ طرح کی پرتکریاں سامنے آ رہی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پرستط کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پریا پانڈے جی حسار سے لکھ رہی ہیں سرکار نے مہیلاؤں کا درد سمجھا ہے اس کا سواگت کیا جانا چاہیے الگ الگ پرتکریاں لگاتار آ رہی ہیں اور ہم آپ سے آگرہ کر رہے ہیں کرپکر ہم سے جڑیے اور ہیشٹیک بڑا سوال پر اپنی پرتکریاں ٹویٹر کے ذریعے جال لیے راجسان اجمیر سے پرتکریاں ابھی آپ کے سامنے ہے آئیے اب شروع کرتے ہیں بحث شہازی آئیل می جی بھرتنطہ پارٹی سے پریانکا چطر ویڈی جی کانگریس سے نیدہ خان جی ڈاکٹر تسلیم رحمانی ویرے شنکرتیواری جی ویہ پی سے اور ملانہ رشیدی اس وقت ہمیں ساتھ موجود ہیں پریانکا چطر ویڈی جی کیا بھرتنطہ پارٹی کا یہ ویدھان سبح اور لوگ سبح چناؤں کے ٹھیک پہلے ماسٹر سٹوک کہا جائے گا جس طریقے سے اس قانون کے ذریعے ایک بہت بڑے طبقے کو اپنے طرف آکرشت کرنے کی ویڈی پی نے کوشش کی ہے دیکھیں جب بھی بھی ماسٹر سٹوک کی بات آتی ہے ماسٹر سٹوک سے مجھے پاکستان پہ بھی ان کا جو رویہ رہا تھا شروعات میں ہر میڈیا چینلز کو ماسٹر سٹوک بتاتے تھے اور پھر اس کی بات کیا ہوا ہے سب جانتے ہیں دیش جانتا ہے جہاں تک ماسٹر سٹوک کی بات ہوگی سشکتی کرن کا وعدہ کرنے والی سرکار جو دو ہزار چودہ سے سرکار بنائی ہو دو ہزار اٹھارہ میں آگئی ہو نہ مہیلاؤں کا سمان دے پا رہی ہو نہ ان کے ادھکار دے پا رہی ہو نہ سشکتی کرن کر پا رہی ہو میں آپ سے جاتی دھرم کے آدھار پر نہیں بول رہی ایک مہیلہ ہونے کے ناتے میں پوچھنا چاہتی ہوں آج جو آپ نے چار سال پہلے دیش کی جنتا کو اور دیش کی پچاس پرتیشت آبادی کو وعدہ کیا تھا کیا آپ اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئے میں نرینڈر مودی جی اور ان کے سارے پروکتاؤں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج آئے دن مہیلاؤں پہ اتیاچار بڑھتے جا رہے ہیں مہیلاؤں پہ ریپ بڑھتے جا رہے ہیں کیا نرینڈر مودی جی نے اس کا سنگیان لیا کیا آج ہریانہ کے اسے مکھے منتری ہوں یا اتھر پردیش کے مکھے منتری ہوں یا ان کی بھاجپا اور پی ڈی پی کی کشمیر میں سرکار رہی ہو یا آپ مہاراشترہ میں آ جائیں یا آپ راجستان چلے جائیں یا آپ مدھے پردیش چلے جائیں کہیں ایک ایسی جگہ ہے جہاں مہیلاؤں مہیلاؤں اپنے آپ کو سرکش کرتے ہیں تو یعنی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے بی جے پی کا مہیلاؤں کے پرتی ایک ساکراتمک رخ نہیں ہے شازی علمی جی کہ جب راؤں گاندی جی کہ رہو گاندی جی کے جواب نہیں دیا میں نے یہ کہنا چاہتے دیکھیں پرینکہ جی پچھلے بار بھی میں سے انکو मوضوع بتانا پڑا میں ان سے پھر سے موضوع بتا دوں پرینکہ جی میں بھی موضوع بتا سکتی ہو اور کانگریس کے فراشنچار کی بات کر سکتی ہو میں بھی روبرٹ بھڑڈرہ کے بارے بات کر سکتی ہو اور آپ کے فراشنچار کی بات کر سکتی ہو موضوع بتلنے کے لئے لیکن میں موضوع پر ہی بات کروں گی اور آپ کو بار بار موضوع پر ہی رہنے کے لئے آمنترد بھی کروں گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو کافی سکپکاہٹ بھی ہے گھبراہٹ بھی ہے آپ تو سیٹ بھی بدلتی آئی ہم تو سرپ ٹاپک بدل رہے ہیں اور ٹاپک لارجر بنا رہے ہیں سرپ ایک دل ایک جاتی ہے ساری دنش کی پچاس پتیشت آبادی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم ٹاپک چینج ہو اور میں نہیں جانتی ہوں اگر آپ ٹاپک سیمت رکھنا چاہتی ہیں وہ اپنے کو بھی تیار نہیں ہے یہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ کیا ایسے آپ جواب نہیں دے پا رہی ہیں اور آپ کچھ اور موضوع پر اس بات کو لے جاری ہیں تو یہ تو وہ بات رہی دوسری بات اجے جی میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ ماسٹر سروکے کی نہیں ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے آپ پڑھ لیتے کچھ رسپونسز جی جی مجھے موقع دیجئے گا کسی نے کہا کہ دھر میں ہستشیپ ہے تو میں ان سے بتاؤں گی کہ دھر میں ہستشیپ اب تک ہو رہا تھا کیونکہ طلاقِ بدد جسے بند کیا گیا ہے یہ قرآن شریف کا حصہ نہیں ہے یہ بات ہم نے ایک سال قریب مختلف ڈیبیٹس میں بتائی ہے جو ساجد رشیدی جسے ہماری بڑی لڑائی اس بات کو ہوئی اور وہ بڑی مخالفت کرتے تھے اس قانون کی آج تو بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں وہ قانون کے حق میں ہیں یہ وہی تھے جو کہہ رہے تھے نہیں یہ تو آپ بہت بڑا جھوٹ ہم نے قانون کی کبھی مخالفت نہیں کی نہیں نہیں یہ جھوٹ ہے بلکل قانون کی ہم نے کبھی مخالفت نہیں کی قانون میں امن میں لینے کی بات کی ہے ابھی بھی کرنے ہیں یہ تو جھوٹ بولنے کی عادت ہے لیکن مجھے لگتا ہے کل ایک پروختہ یہ کہہ رہے تھے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بتا دیجئے ایک لاکھ مہیلاؤں کو ذکر کر دیجئے دس ہزار مہیلائیں مجھے بتا دیجئے دو چار مہیلائیں چھوٹ کر ان لوگوں نے پیسہ دے کر سپریم اٹھوٹ تک ہو چائیے اور آج یہ دس لاکھ کی بات کر دیجئے ان لوگوں کو تو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے لیکن دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جب اس کو ثابت نہیں کر پاتے دوسرا بولتے ہیں اس کو ثابت نہیں کر پاتے تیسرا بولتے ہیں اس کو ثابت نہیں کر پاتے چھوٹا بولتے ہیں لیکن میں ہی اتھنا جانتی ہوں میں اتھنا جانتی ہوں ایک کام نہ انہوں نے مہیلاؤں کے لیے کیا نہ انہوں نے ہندوؤں کے لیے کیا میں بہت 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 ہی نیزا رہا ہوں آپ کی سرم سے الگ بولنے سے کیسے آپ نے لائن پر آگئے ہیں جو بات نہیں کر رہے ہیں آج ہم صرف دعائیں نہیں ہی اسے رہی کیا مسلمان کا اس کو ووٹ نہیں چاہیے مسلمان کو ٹکٹ نہیں دینا لیکن کام مسلمان کے لیے کرنا ہندو کہا جائیں گے جو اسی کروڑ ہندو وہ کہا جائیں گے بہت بڑا آروف سنگا پریوار بی جے پی پر آنیر و فدیج لگا رہے ہیں شازیہ جی شازیہ جی ڈیل لاکھ مہیلائے ہیں شازیہ جی آئیےqual بی جائے جی بھارتین تا پارٹی اور سنگا پریوار مسلمانوں کا کبھی کچھ نہیں کرتی رشیدی جی کہہ رہے ہیں لیکن کانون بنانے میں سب سے پہلے آج جی کوئی بھی راجنیتک پارٹی ووٹ کے لیے کام کرتی راجنیتک پارٹی نا جی ووٹ چاہیے اس کو لیکن ووٹ کے لیے کوئی سکارت مک کام کرے تو سیکولر مت کہیے سرکار سیکولر نورت کہیے اپنے آپ کو سیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ آپ فارتی ہٹ سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے لیے کام کریں تمام لوگوں کے لیے کام کریں سب کا ساتھ سب کا وکاس کا مطلب یہ ہی ہے دو عورتیں پینار میں بیٹھئے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں شازیہ علمی سے بھی یہ بل بنا رہتے ہیں وقت پوچھا نہیں گیا ہوگا آپ بتا دیں شازیہ علمی سے کہلوا دیں نیدہ خان سے نہیں پوچھا گیا جتنی بھی شوشل ایکٹریویسٹ ہیں ان سے نہیں پوچھا گیا وومن اورگنیزیشن ہیں ان سے نہیں پوچھا گیا نہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں سرکار ہر وقتی اس سے آگے ٹک لائے کہ آپ سے پوچھا گیا اجسدار ہے نہیں پیشہ علمی سے آپ سے پوچھا گیا کیا ہے جیتران آپ سے پوچھا گیا آپ سے پوچھا گیا ایم اللہ سے بتائیے کہ آپ جانتے ہیں کیا آپ اس کمیٹر کے اندر چیئے کیا آپ تکوکنیزی اجیزی دستل سکر پیل بنانے کی نہیں جو کمیٹر بنی دی کیا آس میں ہے پیشہ علمی سے پوچھا گیا جب آپ سے تک نہیں پوچھا گیا نیدہ خان سے نہیں پوچھا گیا بل کیسا بنے اجیزی اکبر نے کہا میں آپ دونوں ساگرہ کر رہا ہوں ابھی ام جی اکبر صاحب نے جب کہا تھا وہ بات مجھے دھیان میں آگئے چرچہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام خطرے میں نہیں ہے اس سارے معاملے میں مولیوں کی دکان خطرے میں ہیں اب یہ بتائیے ایک ہندو کی بات کرنے والی پارٹی اگر مسلم مہلاؤں کی بات کر رہی ہے تو سیکنورسلم اس میں بڑھتا ہے کی گھڑتا ہے ان کی درستی دے کیا رشید دیجئے ایک پٹ رشید دیجئے ایک پٹ دکٹر رحمانی سے اس کا جواب لوں گا میں دکٹر رحمانی آپ بہت شانتی سے ساری باتیں سن رہے ہیں ابھی جو باتیں ویجائی جی نے کہی ہیں اس کا جواب میں آپ سے چاہتا ہوں دکٹر رحمانی دیکھیں میں بہت confident ہوں کہ یہ گورنٹ کی futile exercise ہے اگلے ایک ہفتے میں یہ اس کا کوئی effect باقی نہیں رہے گا ایک بات دوسری بات جہاں تک ماسٹر سٹوک کے آپ بات کر رہے ہیں ماسٹر سٹوک تو بی جے پی نے کیا رسس نے چل دیا ہے بی جے پی کے اوپر اور پچھلے تین دن میں مہن بھاگوہ جی نے جو ماسٹر سٹوک چلا ہے وہ یہ بتا دیا کہ ان کی priority میں بی جے پی ابھی نہیں رہی ہے فیلحال اب کاغریس ان کی priority میں آ گئی ہے یہ تو بہت clear message دے دیا تو اب یہ اس قسم کے ordinances لاکے جن کو وہ جانتے ہیں خود سرکار جانتی ہے کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر ووٹ پہ یہ چلا جانا ہے objection ہو جانا ہے اور اس کے اوپر stay ہو جانا ہے اور اس کے بعد پھر parliament میں آنا ہے تو یہ political gimmick ہے politics ہے boomering effects جاتی ہے پارٹی مسلم ووٹ کر رہی ان کو معلوم ہے کہ مسلم مہلائے بھی ان کو ووٹ نہیں دینے والی ہیں یہ بالکل clear ہے لیکن ہندو وومن کہیں نہ کہیں جو rape victim رہی ہے جو جو ترست ہے تمام state میں کہ ان کی security کا کوئی arrangement نہیں ہے اس کو کسی حد تک تسلی دینے کا boomering effect بھارتی جنتہ پارٹی حاصل کرنے کی کوشش اس سے کر سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی achievement نہیں ہے اور یہ ordinance کبھی بھی کام نہیں کر پائے گا parliament میں جب تک parliament دوسری آئے گی اس bill کو take up کرنے کے لیے DJP بہار ہو چکی ہوگی سکتا کہ نیدہ جی ابھی آپ نے ڈاکٹر رحمانی کو سنا کیا ہے واسطوکتہ یہی ہونے جاری کیا آج آپ اس سے پربھاویت ہوں گی یا نہیں ہوں گی آپ کے لیے کیا ہے یہ پورا کھا پورا کانون نیدہ جی آپ جیسی تمام محلاؤں کے لیے دیکھیں جو تین طلاق پیڑیتائیں ہیں تو جنہوں نے یہ سب سہا ہے ان کے لیے میرے خیال سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ان کے شوہر کو جیل ہو ایک پنشمنٹ ہو تو یہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ آج تک جتنی عورتیں تھیں پیڑیتائیں تھیں ان آدمیوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا تھا ایک مقدمہ 498 کا لکھا جاتا تھا اور بات ختم ہو جاتی تھی کیونکہ 498 کا ایسا مقدمہ ہے کہ اس میں کوئی زیادہ خاص کاروائی نہیں ہے ٹھیک ہے اور رہی اس کانون کی بات تو شروع سے ہی بطلب کل سے ہی سب کا یہی کہنا ہے کہ اس کا implementation بہت اچھا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہترین فیصلہ ہے مسلم مہیلاو کے لیے تو اس کا implementation بھی بہترین طریقے سے ہونا چاہیے ground level پہ لوگوں کو ان کی سنوائی کرنی چاہیے کیونکہ جو بھی کانون بنایا جاتا ہے ہمارے لیے وہ بہترین ہوتا ہے لیکن جب ہم نیچے سطر پہ آتے تو اس کو لاغو کرنے کا ایک proper طریقہ نہیں ہوتا ہے تو دیکھا جائے تو اس کا implementation بہت ضروری ہے اگر کوئی وکٹم کہہ رہے کہ اس کو طلاق ہوا ہے تو اس پہ پولیس کیسے ایکشن لے گی یہ ایک بڑا سوال ہے کہ وہ ڈائریک اٹھا کے ڈال دے گی ہزمیٹ کو یا پھر اسے پھر سے کوٹ ایک لیندی پروسیجر ہے اس کے تھروں جانا پڑے گا شازیہ جی اس کا جواب آپ دیں گی جی اس سارے کے سارے اس کے پرابت جائے گی وہ بل میں پرویجن ہے اس پہ اور کیمدری لو منتری نے بھی اس کے بارے میں بتایا ہے اور اس میں مجسٹریٹ کے پاس اگر وہ عورت جاتی ہے اور اگر وہ چاہتی ہے تو وہ بیل بھی مل جائے گا شوہر کو اور دوسری بات اگر مر چاہتے نہیں ہیں کہ وہ جیل جائیں یا ڈر بھی نہیں چاہتے ہیں تو وہ طلاقِ بدد نہ دیں نہ ہی وہ اس طرح سے طلاق دیں گے عورتوں کو پھیکیں گے نہ ہی کوئی جیل کا ڈر انہیں ستائے گا تو مجھے لگتا ہے پہلی بار ایک ہتھیار ملا ہے قانونی طور پر ان محلاؤں کو جو سکتی سمٹی ہوئی انصاف کی گوھار لگاتی پھرتی تھی بڑے بڑے ہتھیار ہیں ابھی تک عورتوں کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں یہ پہلی بار نہیں ملا ہے یہ بھی ایک نیا جھوٹ بولنے ہی تو حلالہ جیسے 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 ان کو انڈگو کرنا پڑتا تھا دعوری کیس ہے فور نائنٹی ایٹ ہے یہ سب عورتوں کے لیے ہتھیار ہیں جلالت کا ایک وقت ہوتا تھا تو مجھے لگتا ہے اس طرح کی انتکار سے عورتوں کو نکالا کیا ہے اور وہ بہت سے ضروری تھا یہ پہلی بار ہتھیار ملا ہے پہلی بار کام ملا ہے یہ تو بہت پہلے سے عورتوں کے ہاتھ میں ہیں نہیں 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 آپ کا جھوٹ تو پکڑا کیا ہے سب نے دیکھ رہے ہیں آپ کا جھوٹ تو متنصر سوال پر لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو جانتے ہیں اگر اس طلاع کے بیددت کیا ہے طلاع کے احسن کیا ہے وہ تو ہم لوگوں نے آپ کو بتایا آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں ہماری بہت سے بہث ہوگئی ہماری بہت سے آپ سے بہث ہویا ہم اس سر تک نہیں جانا چاہتے ہیں آجے جی میں نے انہی بائی صاحب کے ساتھ ایک سال ڈیبیٹ کیا ہے یہ تو کہتے تھے کہ ترہ کے بیددت قرآن کا حصہ ہے یہ تو قرآن شریف بھی نہیں جھوٹ مت بولیے ہم نے کبھی نہیں کہا اگر وہ چاہے آئیے ذرا اس کے راجنیتک پہلو پر آتے ہیں پریانکا جی میں ایک بار پھر آپ کی پاس آ رہا ہوں شازیہ جی آئیے ذرا اس کے راجنیتک پہلو پر ایک بار پھر آتے ہیں پریانکا جی ایک سوال جو جو میرے ذہن میں آ رہا ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کیا مجھے اجازت پلے گی ملکل ریوانی جی پوچھے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حماد بھی لیں کہ ہندوستان کے نوے یہ تقریباً دس کروڑ کے قریب مسلم عورتیں ہیں اور ہندوستان میں کل ملا کے ساٹھ کروڑ کے قریب خاتین کی تعداد ہے کیا ہندوستان میں تمام ساٹھ کروڑ خاتین بہت ہی امن و سکون چین کے ساتھ اور بڑی خوشحال زندگی آزادانہ زندگی گزار پا رہی ہیں اور اگر نہیں گزار پا رہی بڑی تعداد ہماری محلاؤں کی آپ سے آرٹیکل نائنٹین کی بات کرتے ہیں برابری کیا آپ کی میں بھی اس کا سمان کرتا ہوں اس آرٹیکل کے تحت کیا ساری کے ساری محلائے جی رہی ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو خالی مسلم محلاؤں کو لے کے سرکار وہ سرکار جو ہندو تو آبادی سرکار ہے جو صرف ایک نعرہ دیتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا جو کر نہیں پا رہی ہے شازیہ جی اس کا جواب دیجئے پلیز شازیہ جی وہ سرکار اگر صرف مسلمان عورتوں کی بات کر رہے تو اس کے پیچھے راجلیتی کیا ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ایک محلہ ہے شائرہ بانو اور ویسے ہی آسیا ہے ویسے ہی کئی محلائے گئیں سپریم کورٹ کئی گئی الہاباد بنچ کئی گئی لکھنو بنچ مختلف بنچز کے پاس گئیں کیونکہ دس بیس سال سے یہ عورتوں کو کیونکہ کمیونٹی کے اندر بی جی پی نے پیسہ کی مدد میں ملی تو ماری ماری جب پہ نہیں کہ گئی دیکھیں اس طرح کی ازام کچھ دیجئے دیکھیں دیکھیں یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے کوئی اور تو ثبوت رکھو یا اس طرح کا ازام بس گئی ہے آپ بھی کہیئے کچھ بات پہ یا کوئی اور پوٹ پہ نہیں گئی ہے وی جی اس طرح کا ازام یہ صحیح ہے دس کروڑ کے دیش میں دنیا میں بہت سارے کم دیش دس کروڑ کے دیش اور دس کروڑ آبادی کی ستنترتہ کا بھی شہ ہے اور یہ دس کروڑ آبادی کی ستنترتہ پر بھرکنی انساء پارٹی جو کام کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ چاہے مولانا صاحب ہوں چاہے رحمانی صاحب ہوں سب کو ہم کے ساتھ کھڑے ہونا تھی بلکل آئیے 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 یہ اس طرقے سے آپ پورے پوری بحث کو ڈائیورٹ مت کیسے پلیز رحمانی صاحب میں آپ سے بھی آگرہ کروں گا دیکھیں دیکھیں چاہے چھوٹا تفتہ ہو یا بڑا تفتہ ہو انصاف بھر کسی کو ملنا چاہیے رحمانی صاحب میں سبا چاہتا ہوں یہ بات ذرا آپ کے تھوڑی سے ناجاز ہے ہر وقت موقع ملنا چاہیے پلیز رحمانی صاحب بھاشا کی مریادہ بھاشا کی مریادہ بھاشا کی مریادہ بھاشا کی مریادہ بھر حرکت نے بلیز ایک سکنڈ رشید دیجی اس دیویٹ کو مجھے کندک کرنے دیں اور رحمانی جی میں آپ سے بھی آگر رکھنا پلیز 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 ایک پر شازیہ ایک پر شازیہ جی پلیز پلیز رحمانی صاحب رحمانی صاحب میں شوہ چاہتا ہوں پلیز یہ غلط بات ہے میں شوہ چاہتا ہوں باشا کرنے باشا نینترہ ہونی چاہیے اور ذکیت بات ہم نہیں کریں گے مجھے دکت ہے مجھے دکت ہے بس چلیے میں کہتا ہوں مجھے دیکھت ہے۔ رشیدی جی آپ پلیز مت چھپ نہیں بلکل نہیں میں کسی طریقے سے ٹھیکٹی کا طرف نہیں لگنے دوں گا پریانکا چطوروے دیجی پلیز رشیدی جی آپ چھپ رہے پریانکا چطوروے دیجی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں شکریہ رشیدی مجھے مدف پر بات کرنے دیجے مجھے مدف پریانکا چطوروے دیجی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں میں ایک بار پھر آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کیا اس پورے قانون کے پیچھے راجنیتی ہے جس کی آشنکہ بار بار لگائی جا رہی ہے پیانکا چطرمیتی جی میں آپ کو پھر سے جواب دیتی ہوں اور جس طریقے کی گھنونی راجنیتی کرنے کا کام ہو رہا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی طرف سے ہو رہا ہے میں پھر سے دور آوں گی کہ جہاں جہاں محلاؤں کے ادھکاروں کا حنن ہوتا ہے ایسا کیوں ہے کہ یہ سرکار ان کے لیے کھڑی نہیں ہوتی ہے اور کیوں اپنی راجنیتی چمکانے کے لیے ہی ایک چیز جو جنڈر جسٹس کو لے کر ہے جنڈر ایکوالٹی کو لے کر ہے اس کا شرے لینا چاہتی ہے اس پر راجنیتی کرن کرنا چاہتی ہے تو اگر صحیح معنی میں محلاؤں کے ادھکاروں کی بات ہو تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس پورے لاؤں میں جو آپ نے لاؤں بنایا ہے اس میں آپ نے یہ نہیں معافضہ کتنا ملے گا محلہ کو وہ نہیں تیہ کرتے ہیں ڈیفائن نہیں کرتے ہیں کون کرے گا کون ان کے مینٹیننس کو پے کرے گا یہ تک ہمیں نہیں پتا ہے اور سب سے زیادہ میں لکھت امانتی ہوں اس بات پر جسٹ کرے گا مینٹیننس پر آپ سے جو بھی آرپڑ ڈالا ہوا ہے جو بھی آرپڑ ڈالا ہوا ہے جو بھی آرپڑ ڈالا ہوا ہے اس کا جواب شادیہ کو دنے دیتی ہے تو وہ مجلسٹ سے کرے گا تو وہ مولی راجپت کیا بات کریں ہیں آپ سے ہی ستارے ہیں گائیڈ لائنز کیا ہے اپ میں پرویجن ہوتا ہے گائیڈ لائنز ہوتی ہے بھائی آپ نے جیسے تین سال کا پرویجن آپ نے جن پہ کیوری چھوڑ دیا آپ نے تین سال کی چھوڑا کا پرویجن کیا ہے آپ مانزہ جن پہ چھوڑ دیں گے سزا کا پرویجن آپ تیع کریں گے یہ کون سے ڈسکیپنس ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی ترک نہیں ہے آپ شجیốc步 بھائیت سازیوں کو اور میں لوگوں کو مجھا گئے اچھا پریز راوی ساہب رحمانی صاحب بھی شادیہ کا جواب تو سن لیجئے پہلے کل سرکار کا فکر تو سن لیجئے آپ جج کے لیے کوئی گائیڈ لائن چھوڑ دی رہے سزا کا پرویزن دے رہے رحمانی صاحب سرکار نے کانون کی لائے اس میں بات تو سن لیجئے پہلے ہم نے کہاں بل لائیے لیکن میں بولتی ہوں مجھے بولنے نہیں دیتے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہی رانی راجیتی ہم نے کرتے ہیں ساری بہیلاؤں کے لیے لائیے پورے دیس کی بہیلاؤں کے لیے لائیے ایک کامل ملائیے بہیلاؤں کے لیے ایسی بدکیانی صاحب ترہ ہو جائے جن کو نہ بات کرنے کی تمیز ہیں وہ کون ہوئی شیٹو تسائی کی گھنونی بات سر رہی ہے وہ ایسی میں ایشو پہ بات کر رہی ہوں گھنونہ تو کام وہ ہوتا ہے جو اپنی خوروات میں چیئے ایک ہی پارٹی میں بدلتے ہیں گھنونہ تو کام وہ ہوتا ہے جب بھرشتہ چار کے لیے مائی پہ آپ سٹیج سبھالتی ہیں اور خون پاتی سے ایسی پاتی سے جڑکا بھرشتہ چار اپورتہ بھی مسلمان ہیں وہ سب سے پہلتی ہیں گھنونہ کام آپ کرتی ہیں دوسروں کو گھنونہ کھنونہ کھنی بات کوئی نہیں ہے اور آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں مردوں کے ساتھ جو اتنی گنتی باتیں کہہ رہے کہ وہ عورت ستھریٹی ہوئی ہیں آپ انتہ ساتھ رہی ہیں اور آپ کے موہ بلکل بڑھیں جس طریقے کی باتیں کرتی ہیں جس طریقے کی باتیں کرتی ہیں جس طریقے کی بھرشتہ چار روتی رہی ہیں یہ سالے چناوی ریزوں میں اور آتھ پورا دیش کے ساتھ بھرشتہ چار ہو رہا ہے رفیل ہو رہا ہے ملہ ہو رہا ہے اس پر بھوپر تالہ بندہ ہو رہا ہے میں شماع چاہتا ہوں میں شماع چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہم اس بحث کو یہی خاتم کرنا پڑے گا لیکن میں آپ سبوں سے ایک بار پھر آگرہ کرتا ہوں بھاشا کی بریادہ اپنے آپ پہ بہت مطبکون ہے اور پرپا کر کے اسے ضرور برقرار رکھیں میں شماع چاہتا ہوں وقت ہمارے اس بحث کے لیے یہی ختم ہو رہا ہے میں شماع چاہتا ہوں اس بحث کو ہمیں یہی ختم کرنا پڑا ہے لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کم سے کم ایک پہل تو ضرور ہوئی ہے شنشودن اپنے آپ میں کیا جا سکتا ہے اگر دقتیں ہیں تو لیکن پہل ضرور ہونی چاہیے جہاں بھی اتا چار ہو اس کے خلاف آواز ضرور رکھنی چاہیے بڑا سوال